بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے اس چپٹر کا نام ہی کیا ہے بائیو انرجیٹکس کیا نام ہے بائیو انرجیٹکس ہمارے پاس چپٹر تھے ان میں بیسیکلی آپ نے سٹارٹ میں دیکھا تھا بائیو انرجیٹکس اگر ہم بائیو انرجیٹکس دیکھیں اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائلوجی کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم انرجی ریلیشنشپ سٹڈی کرتے ہیں کیا سٹڈی کرتے ہیں انرجی ریلیشنشپ سٹڈی کرتے ہیں انرجی ترانسل Qué né how we can ڈا انرجی؛ from one form to another form you know the lack کنزرویشن اف انرجی کے لاہ کیا ہے کہ انرجی نہیڈر بھیی کرییٹیڈ نوڑ بھی دیسٹرائیڈ بہت سمجھ آئیے تو بلکل ایسے ہی ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود انرجی ہوگی just we have to transfer this energy transform this energy convert this energy from one form to another form from one molecule to another molecule بات سمجھ آئی اس پورے چپٹر میں ہمارا جو main focus ہوگا وہ energy اور energy transformation ہماری باڈی میں energy کیسے ہوگی کس شکل میں استعمال ہوگی یہ energy آئے گی کہاں سے کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا کن کن processes کے through اس کو استعمال کریں گے وہ سارے کے سارے process ہم نے اس چپٹر میں study کرنے ہیں اسی لئے ہم نے اس چپٹر کا نام کیا رکھا bio energetics کے living organisms میں energy relationships کیا ہیں کیسے energy آئے گی کہاں جائے گی اور کیسے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کیا ہوگی transfer ہوگی اب کچھ basic سی باتیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس what is the main source of energy in this universe اس کائنات میں سب سے بڑا energy کا منبع جس کو ہم کہتے ہیں source of energy کہتے ہیں that is sun سورج ہے ٹھیک ہے سورج سے ہی energy آتی ہے basic source of energy ہے in this universe چاہے وہ light کے energy کی فارم میں آرہی ہے heat energy آرہی ہے radiation radiation کی فارم energy آرہی ہے تو different means سے ہم تک energy پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ سورج سے جو radiation آرہی ہیں ہم نے کروانی ہے photosynthesis ہم نے living organisms میں کیا کروانی ہے photosynthesis تو photosynthesis کے اندر کون سی energy use ہوتی ہے بٹے سورج سے آنے والی کون سی energy light energy heat نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے light energy چاہیے کیا کروانے کے لیے photosynthesis ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کس شکل میں energy آئی light energy کی فارم میں energy آئی ہم نے اس energy کو photosynthesis کے پروسس کے تھوھ گلوکوز کے مولیکیول میں سٹور کر دیا کس میں سٹور کر دیا بٹا گلوکوز کا فارمولا دیکھو تو آپ یہی لکھتے ہیں نا c6 h12 o6 اور mainly اگر ہم دیکھیں تو اس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈز ہوتے ہیں sometimes oxygen بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ oxygen بھی ہوتی ہے کبھی ہمارے پاس ch بانڈ ملے گا کہیں پہ ہمیں coh بانڈ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ بانڈ ہم بنا دیتے ہیں اس کا مطلب ہم light energy استعمال کرتے ہیں اور اس energy کو ان بانڈز میں store کر دیتے ہیں اس energy کو ان بانڈز میں store کر دیتے ہیں اچھا اب پھر ہم بانڈ کی طرف آ جاتے ہیں تو بیٹے کوئی بھی ہمارے پاس chemical بانڈ ہے اس بانڈ میں جو energy store ہوتی ہے وہ کس فارم میں store ہوتی ہے potential energy کی فارم میں بیٹے کس energy کی فارم میں potential energy آپ سے کوئی پوچھے which kind of energy is present in the chemical bonds تو chemical bonds میں کون سی energy ہوتی ہے potential energy ہوتی ہے بیٹے ٹھیک ہے جب ہم اس bond کو break کرتے ہیں جب ہم اس bond کو تو break کرنے کے بعد دیکھو میں بول رہا ہوں میری body move کر رہی ہے حرکت ہو رہی ہے نا muscles move کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ جو potential energy تھی اس کو میں kinetic energy میں بھی use کر سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں kinetic energy motion کی وجہ سے ہوتی ہے نا تو motion کی وجہ سے motion کر رہا ہوں body کی motion ہو رہی ہے تو یہ kinetic energy کی فارم میں use ہو رہی ہے کچھ energy کیا میری body میں heat نہیں produce ہو رہی ہو رہی ہے میری body کا temperature maintain کروانے کے لیے کچھ heat energy کی فارم میں utilize ہوتی رہے گی اچھا اسی طرح کچھ یہاں سے جو energy نکالے گی ہم potential energy وہ glucose molecules سے نکال کے anabolism میں کچھ new molecules بنا لیں گے ہم ہم کیا بنا لیں گے new molecules بنا لیں گے تو ان کے نئے بانڈز بنوا لیں گے اس کا مطلب وہ ایک بانڈ سے potential energy نکال کے دوسرے بانڈ میں potential energy store کر دیں گے تو ہم جو باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ energy کی transformation کی باتیں ہیں ٹھیک ہے ہم energy کو ایک شکل سے دوسری میں دوسری سے تیسری میں convert کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے processes کے ثروح energy convert ہوتی ہے پہلا process تو میں نے اتنا بڑا لکھ دیا کیا ہے photosynthesis اس کا مطلب ہم اس chapter میں کس کی detail پڑھنے والے ہیں photosynthesis کی اچھا اس کے بعد glucose کو break بھی کرتے ہیں تو break down کس میں کرتے ہیں بیٹے respiration میں تو photosynthesis and respiration دو بہت بڑے بڑے processes ہیں جو ایک دوسرے کا bullet ہیں ایک دوسرے کا bullet ہیں یہاں glucose بنایا respiration میں glucose توڑا تو یہ یہاں پہ ہم energy کو convert کریں energy کو اچھا bond بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں bond بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں یہ دیکھو نا اچھا یہ bond جو بنا ہوا ہے کون سی چیزیں ہیں اس bond کے اندر electrons ہیں بیٹے ایک bond میں کتنے electron ہوتے ہیں اس کا مطلب کوئی آپ سے پوچھے bond بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے electrons کی ضرورت ہے اور ایک bond میں کتنے electron ہوتے ہیں دو electron ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو energy ادھر سے ادھر گئی ادھر سے ادھر گئی کون تھا energy لے جانے والا electrons بیٹے electrons are the energy carriers electrons are energy carriers energy کو ایک شکل سے دوسری شکل میں لے جانے والے کون ہیں یہ electrons ہی ہیں یہ کون ہیں electrons ہی ہیں جو ایک جگہ سے energy کو دوسری جگہ transfer کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے electron کو کسی atom میں سے electron نکالیں کسی atom میں electron ڈالیں یہ آپ نے chemistry میں different chemical reaction پڑے ہیں کہ جب ہم electron ایڈ کر رہے ہوں یا نکال رہے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ دو تین definition ہم detail سے دیکھتے ہیں بیٹے ہم کہتے ہیں oxidation بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور reduction بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم ان کی جو ہے وہ detail دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس electron کے concept کو جو نا وہ study کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چھوٹا سا جو ہے وہ آپ کی book نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ ہماری جو body کے cells ہیں بیٹے act as an open system act as an open system ایک open system کی طرح کام کرتے ہیں open system کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت اس cell میں چیزیں enter بھی ہو رہی ہیں اور exit بھی ہو رہی ہیں بہت سے چیزیں ہر وقت cell میں داخل بھی ہو رہی ہیں اور ادھر سے اگر وہ cell closed system ہوتا تو اس میں کوئی بھی چیز enter یا exit نہ ہو سکتی یہ جو چیزیں اندر باہر آ جا رہی ہیں اسی کے ذریعے ہماری یہ ساری chemistry ہماری body کے اندر energy transformation cells کے اندر energy کی maintenance even ہمارے ہر cell کو energy چاہیے نا تو وہ molecules اندر جا رہے ہیں energy دے رہے ہیں تو یہ سارا process جو ہے وہ ہو رہا ہے clear تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ oxidation اور reduction کا concept دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کی بک میں diagram ہے flow sheet diagram وہ food کے حوالے سے اس کو بھی میں explain کرتا ہوں پیٹے ہمارے پاس دو definitions ہیں what is oxidation and what is reduction oxidation and reduction آپ نے chemistry میں details سے study کیا ہوگا پیٹے oxidation کسے کہتے ہیں ہم جو بات یہاں پہ کریں گے وہ یہاں پہ الٹ کر دیں گے تین تین definitions عموماً ہم اس کی بناتے ہیں میں آپ کو چار بھی بتا دوں گا جی ہم کہتے ہیں سب سے پہلے loss of electron loss of is called oxidation اور یہاں ادھر electron کسی item سے نکال دیں تو اس کا مطلب اور یہاں پہ gain of electron یہ بھی کیا ہے reduction اچھا اسی طرح یہاں پہ ہم نے loss کیا ہے اب باقی gain of oxygen gain of oxygen is called oxidation یا loss کہلو یا removal کہلو سیم بات ہے loss of oxygen is called reduction اسی طرح آپ نے loss of hydrogen is called oxidation اسی طرح gain of hydrogen 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 is called reduction ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہتے ہیں oxidation increase in oxidation number increase in oxidation number اگر oxidation number بڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہو رہی ہے آپ نے oxidation number پڑھا نا کیمسٹی میں how we can find the oxidation number of different atoms are different atoms in a molecule پھر یہاں پہ پہٹے decrease in decrease in oxidation number is called reduction ٹھیک ہے یہ چار definitions ہم عمومن کرتے ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں loss of electron electron اور loss of hydrogen اس کا مطلب ہم سیم باتیں کر رہے ہیں کیوں loss of electron الیکٹرون کا نکال دو loss of hydrogen hydrogen کا نکال دو ہم کہتے ہیں سیم ہے وائے شاباش بٹے ہائیڈروجن کے اندر صرف ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے ہائیڈروجن ایٹم میں صرف کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے نا اس کا مطلب جب آپ نے ہائیڈروجن ایٹم نکال دیا ہائیڈروجن ایٹم نکال دیا تو آپ نے کتنے الیکٹرون نکال لیں ایک الیکٹرون وہ کہتے ہیں آپ نے ایک الیکٹرون نکال دیا یا ہائیڈروجن ایٹم نکال دیا تو وہ سیم بات ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیم سے یاد رکھنا ہے ایڈیشن آف اوکسیجن یا گین آف اوکسیجن اس کا اور یہاں پہ کیا آجائے گا لاؤس آف اوکسیجن اس کا وہ کہتے ہیں ذرا دیکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک سنگل ایک کی ایکشن ہو رہا ہو کیا آف اوکسیجن ہو جائے ریڈکشن نہ ہو یا ریڈکشن ہو جائے مثال کے طور پر ہم کسی ایٹم میں سے جنہ الیکٹرون نکالنا چاہتے ہیں کسی ایٹم میں سے الیکٹرون الیکٹرون نکالنا کا مطلب ہے کہ اس میں سے ایک الیکٹرون نکال کے کسی دوسرے ایٹم کو دینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایٹم پکڑیں اس کا الیکٹرون نکال کے ہوا میں اڑا دیں ٹھیک ہے وہ الیکٹرون موجیں کریں گھومتا پھر تا رہے فری ہو جائے اس کی ہم نے اکسیڈیشن کر دی ہمیشہ ساتھ میں ایک ایٹم ایسا ہوگا جو اس الیکٹرون کو لینے آئے گا ایک طرف سے الیکٹرون دے رہے ہوں گے اور دوسرا ایٹم اس الیکٹرون کو لے رہا ہوگا پھر ایک ایٹم کی اکسیڈیشن ہو جائے گی اور دوسرے کی مطلب یہ سائیملٹینیس پروسس ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اکسیڈیشن ریڈکشن بار بار نہیں لکھیں گے ادھر دیکھو درہا آر ای ڈی او ایکس آر ای ڈی او ایکس آر ای ڈی ریڈکشن او ایکس سے آکسیڈیشن بیٹے آکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشنز آر کولیکٹیب لی کارڈ ریڈاکس رییکشن ان کو جب ہم اکٹھا کر کے بولیں تو ہم کیا کہتے ہیں ریڈاکس رییکشن جب کبھی میں آکسیڈیشن ریڈکشن بولوں تو بات سیم کبھی ریڈاکس بولوں تو پریشان نہیں ہو جانا یہ نواری ایکشن آگیا نہیں بیٹے ریڈاکس کا مطلب اس میں ریڈاکشن بھی ہونی ہے اور اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فوٹو سینٹسز ہے جو ریسپیریشن ہے اس میں ریڈاکس رییکشنز ہونے ہیں اس میں کیا ہونے ہیں مطلب کہ کہیں پہ آکسیڈیشن اور ساتھ میں کسی دوسرے ایٹم کی ریڈاکشن ٹھیک ہے یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ نہیں آئیں اچھا آکسیڈیشن اور اس میں فرق پتا چل گیا اسی طرح ابھی وہ فلوشیڈ ڈائگرام بناتا ہوں تو وہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے آکسیڈیشن ہوئی بچے نا یہ تو انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں کہ مصری میں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں انکریز ان آکسیڈیشن نمبر یا ڈیکریز ان آکسیڈیشن نمبر کیسے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس سوڈیم ہے ابھی اس پہ کون سے چارج ہے ابھی کوئی بھی نہیں لکھا بیٹے کہاں ہے پوزٹیو چارج کوئی بھی نہیں لکھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کا ایک الیکٹرون نکال دیا ایک الیکٹرون اس کا میں نے نکال دیا ون الیکٹرون میں کہتا ہوں میں نے اس میں سے کیا کر دیا نکال دیا تو یہ کیا بن گیا این اے پوزٹیو اس کے اوپر پوزٹیو چارج آ گیا کیا آ گیا اس میں سے تو ایک ہی نکل سکتا ہے اس کے بعد شیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے چلیں ہم الومینیم کی اگزامپل لیتے ہیں اس میں سے میں نے ایک الیکٹرون نکالا تو الومینیم پہ کون سا چار جا گیا اور ال پلس لیا اس میں سے میں نے دوسرا الیکٹرون نکال دیا ال پلس 2 ایک اور الیکٹرون نکال دیا بیٹا یہ ذرا غور سے دیکھو پلس 1 پلس 2 پلس 3 اوکسیڈیشن نمبر لکھتے ہیں نا اس کے اوپر انکریز ان اوکسیڈیشن نمبر اس آلسو کار اوکسیڈیشن انکریز ان اوکسیڈیشن نمبر اس کار اوکسیڈیشن نمبر بڑھ رہا ہے نا یہاں زیرو تھا زیرو سے ون ٹو تھری ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ذرا دیکھو اس کے اوپر اوکسیڈیشن نمبر کتنا ہے اس کا زیرو اس وقت زیرو نیوٹرل نظر آ رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں اس میں میں ایک الیکٹرون چلیں ڈال دیتے ہیں اس میں ایک الیکٹرون ڈال دیتے ہیں کیا یاد کرو گے یہ لوگ کیا آ گیا اب اوکسیڈیشن نمبر بڑھا کم ہوا بیٹا زیرو کو ہم بورڈر لائن پہ لیتے ہیں نا اگر پلس میں جائیں گے ون ٹو تھری کی طرف جائیں گے تو اوکسیڈیشن نمبر مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری یہ اس کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں مطلب مائنس ٹری چھوٹا ہے مائنس ٹو سے مائنس ٹو چھوٹا ہے مائنس مائنس ون چھوٹا ہے تو زیرو چھوٹا ہے اوکسیڈیشن نمبر زیرو سے ون گیا زیرو سے ون ہوا تو یہ کیا ہو گیا تو ڈیکریز ان اوکسیڈیشن نمبر is also called reduction بیٹے کلیر یہ بات ہیں اچھا اب تھوڑی سی فلوشیٹ ڈائگرام ہے جو ہمارے کام کی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں پہلے میں نے لکھا تھا کہ الیکٹرون is an energy carrier الیکٹرون کیا ہوتا ہے ایک ایٹم سے آپ نے انرجی بھیجنی ہے دوسرے ایٹم کے پاس تو کون لے کے جائے گا الیکٹرون لے کے جائے گا یاد رکھنا ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس it depends upon the position of electron الیکٹرون کی position کی اوپر depend کرتا ہے کہ وہ الیکٹرون کہاں پہ ہے مثال کے طور پہ ایک الیکٹرون ایک ایسے ایٹم کے پاس ہے جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کی electron negativity بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ بڑا strongly اس کو اپنی طرف attract کرتا ہے وہ الیکٹرون کو کہتا ہے نہیں الیکٹرون کسی صورت میں میں تجھے اپنے سے جدا نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کا مطلب الیکٹرون feels cure there الیکٹرون وہاں پہ stable ہے وہاں پہ کیا ہے لیکن اگر اس الیکٹرون کو آپ زبردستی dragged away book لکھے گی word if these electrons are dragged away drag کا مطلب گھسیٹ کے لے جاؤ گے آپ ایک الیکٹرون سے چھین کے دوسرے کو دے دو گے تو وہ جب دوسرے کو دے دو گے پھر الیکٹرون کا بھی وہاں دے لے نہیں لگے گا that electron wants come back وہاں پہ واپس جانا چاہے گا ٹھیک ہے واپس جانے کے لیے ہم نے نکالنے کے لیے اس کو انرجی دیں گے دفعہ تھی وانجی تو ٹھیک ہے وہ چلا گیا جب وہ واپس آئے گا تو پھر انرجی ریلیز کرے گا دیکھو نا جب انرجی دی انرجی ریلیز اس کا مطلب ہم الیکٹرون کے ساتھ کھیل رہے ہیں الیکٹرون کو کبھی انرجی دے دیتے ہیں کبھی اس سے انرجی تو الیکٹرون زردہ کیریئرز آف دا انرجی انرجی کیریئر کون ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی لے کے جانے والا کون ہے الیکٹرون ہے ٹھیک ہے آپ کی بک ایکزامپل بھی یہی دے گی اگر ایک الیکٹرون جو ہے وہ کس کے پاس ہے تو الیکٹرون میک سٹیبل اسوسییشن اگر آپ اس الیکٹرون کو کہو اس اکسیجن کے ساتھ سٹیبل ہے یہ اگر آپ اس کو کہو کہ چلا جا چلا جائے گا نہیں چلا جائے اس کا مطلب اگر آپ اس حالت میں اس الیکٹرون کو یہاں سے نکالتے ہو تو اب یہ خوش ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کو کاربن یا ہائیڈروجن یا کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ بانڈ بنوا دو اس کا کیا وہاں یہ سٹیبل فیل کرے گا جب ہم کاربن ہائیڈروجن بانڈ بانڈ بناتے ہیں کچھ دیر پہلے میں نے بنائے تھے تو ان بانڈ میں جب الیکٹرون کو آپ نے وہاں سے گسیٹ کے ڈال دی ہے اب یہ الیکٹرون یہاں پہ سٹیبل انسٹیبل اور انسٹیبل کا مطلب اس کی انرجی ہائی اس کی انرجی جس کی انرجی لو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے سٹیبل سکون میں آ جاتا ہے جس کی انرجی ہائی ہے تو وہ تو اب یہ الیکٹرون واپس جانا چاہتا ہے جہاں سے آئے ہم کہتے ہیں چلا جاتے ہیں جب واپس جائے گا تو راستے میں کیا چھین لیں گے اسے انرجی اب وہ راستہ بھی ہم پڑھیں گے ایف ایسی کی کلاسوں میں آپ پڑھو گے کس راستے سے اس الیکٹرون کو گزار کے انرجی بنوا لیتے ہیں اب میں فلوشیٹ ڈائگرام ذرا ڈرا کر لے تو پھر آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کی بک میں نا یہ چھوٹی سیک فلوشیٹ ڈائگرام بنائی ہوئی ہے اس فلوشیٹ ڈائگرام کے اندر سب سے پہلے لکھا ہے ریڈکشن آف سی او ٹو ایسے سمجھو یہ فوٹو سینٹسز ایکسپلین کی ہے فوٹو سینٹسز کے اندر ہم کیا کرنے جائیں گے ہم ریڈکشن آف سی او ٹو فوٹو سینٹسز میں ہم کیا کریں گے اب ریڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ریڈکشن کی تین ڈیفینیشنز آپ نے پڑھی تھی کیا کیا ہوتی ہیں لوس آف الیکٹرون لوس آف اکسیجن یا گین آف ہائیڈروجن گین آف الیکٹرون یا گین آف ایک ہی بار ریڈکشن ہے ٹھیک ہے اکسیجن نکال دو یا ہائیڈروجن یا الیکٹرون ڈال دو آپ نے در دیکھو اس میں کاربن تھی اکسیجن تھی کاربن ہے اکسیجن ہے کیا ڈال دی ہائیڈروجن کیا کر دی ہم نے اس کی کیا کر دی چلیں ابھی اتنی باریکی میں ہم نہیں دیکھ رہے ہم کہتے ہیں ہم نے اس رییکشن کو ہونے کے لیے کس شکل میں انرجی دی لائٹ انرجی جو میں نے پہلے بتایا آپ کو اچھا پھر بیٹے وہ انرجی یہ اصل میں کاربن ہائیڈروجن اکسیجن کے بانڈ کس میں بن گئے ہماری فوڈ سٹف میں جو گلوکوز بنا جو بھی چیز خوراک بنی ہماری فوڈ بنی گندم بنی چاول بنے جو بھی چیز بنی کھانے کی کوئی فروٹ بن گیا وہ ہمارا فوڈ سٹف ہے اس میں کاربن ہائیڈروجن اکسیجن کے بانڈ ہیں ٹھیک ہے ان میں کاربن ایکسائٹ کی ریڈکشن کر کے ہم نے اس میں انرجی بھری ہے اب بیٹے جب ہم اس کو اپنی باڈی میں لے جائیں گے تو اکسیڈیشن آف دا فوڈ سٹف پہلے کیا کیا اس کی اب کیا کر دیں گے اب اس فوڈ سٹف کی اکسیڈیشن کریں گے اور اس فوڈ سے جو انرجی لائٹ انرجی کی فارم میں دی تھی اس انرجی کو ریلیز کرائیں گے اس انرجی کو میں نے آپ کو بتایا کہ کیمیکل بانڈز میں کس شکل میں انرجی ہوتی ہے پوٹینشل انرجی کون سی انرجی بیٹے پوٹینشل انرجی اچھا بیٹے کچھ انرجی کس شکل میں ریلیز ہو جائے گی ہیٹ انرجی کی فارم میں سٹوریج آف دا انرجی ان دی فارم آف ہماری باڈی میں جو انرجی سٹور ہوگی یا لیونگ آرگنیزم جتنے بھی ہیں ان کی باڈی میں جو انرجی یوز ہوتی ہے وہ کس شکل میں اے ٹی پی اے ٹی پی ایبریویشن ہوتا ہے اے ٹی پی کیسے بنی آپ کے پاس اے ٹی پی ڈائی فوسفیٹ تھی اس میں آپ نے انارگینک فوسفیٹ ایڈ کی ساتھ میں انرجی دی تو یہ کیا بن گئی اے ٹی پی بن گئی اے ٹی پی کو ہم نے یوز کرایا ہے اے ٹی پی کا یوز کیا ہے ہماری باڈی میں انرجی کس لیے یوز ہوتی ہے آپ نے ایکٹیو ٹرانسپورٹ پڑی تھی موومنٹ آف مولیکیولز فرام لور کنسنٹریشن ٹو انرجی یوز کریں گے یہی اے ٹی پی وہاں انرجی یوز ہوگی ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے پروسس میں جب ہم مولیکیولز کو سیل کے اندر لا رہے ہوں گے اس انرجی کو وہاں استعمال کریں گے اس کے علاوہ کچھ انرجی کس فارم میں بھی مطلب ایوری سٹیپ ہر سٹیپ کے اوپر جب اے ٹی پی سے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کروا رہے ہوگے تو کچھ انرجی ہیٹ کی فارم میں ضائع ہونی ہونی ہے اسی طرح مینٹیننس کے لیے ہماری باڈی مینٹیننس کے لیے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے آئینز بیلنس مینٹین کرنے کے لیے ایچ اینڈ ایوری تنگ مینٹین کرنے کے لیے ہماری باڈی میں کس کی ضرورت ہے انرجی کی اسی طرح ہے ہمارے پاس کیمیکل سینٹسز ہم اینابولیزم کر رہے ہیں کوئی دوسرے لارج مولیکیولز بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں تو ان میں بھی کیا استعمال ہوگی تو جب ایٹی پی کو ان لارج مالیکیول میں استعمال کر رہے ہوں گے کہ ساری کی ساری ایٹی پی اس میں استعمال ہوگی نہیں کچھ کس فارم میں بھی ریلیز ہوگی ہیٹ کی فارم میں بھی ریلیز ہوگی تو اس کا مطلب کہ ہم ہمارے لیونگ سسٹم میں جو انرجی آنا شروع ہوگی ریڈکشن آف سی او ٹو اور یہ فوٹو سینٹیسز کسے کہانی سٹارٹ ہوگی فوٹو سینٹیسز کریں گے فوڈ سٹف بنائیں گے ریسپیریشن کریں گے یہ سارے کام کروائیں ٹھیک ہے تو فوٹو سینٹیسز اور ریسپیریشن انوالوز کمبینیشن آف ریڈاکس رییکشن ریڈکشن اینڈ بہت ہالکوریکٹیو لیکارڈ ایج نمبر ہے بیٹے آپ کے پاس دبل ون سیمن یہاں سے آپ نے اس کی ریڈنگ ایک دفعہ خود کر لینی ہے پورے کی لیکن میں آپ کو بائیو انرجیٹکس کی دیفنیشن پڑھا رہا ہوں بائیو انرجیٹکس اس سٹیڈی آف انرجی ریلیشنشیپ اور انرجی ٹرانسفورمیشن ان لیونگ سسٹمز یا لیونگ آرگنیزمز وہاں پہ جسٹ اس کی انرجی ٹرانسفورمیشن ہے یہ اس کے بعد دبل ون ایٹ پہ آجاؤ آپ کے پاس اوکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن لکھا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل پڑھا ہی ہے ویسے میں نے پڑھایا پچھلا بھی ہے وہ آپ ایک دفعہ ریڈ کر لوگے اوپر فلوشیٹ ڈائگرام یہ ہو گئی اس کے بعد بیٹے اوکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن ویریس لائف پروسیسز ان ان آرگنیزم انوالز کانسٹنٹ فلو آف اس انرجی فلوز کمپرائزز دا ایکویزیشن ایکویزیشن سے مراد برابری ٹرانسفورمیشن اینڈ یوز اف انرجی فر ویریس لائف پروسیسز لائک گروتھ لائک موومنٹ لائک ریپرڈکشن ان تمام پروسیسز کے لیے ہمیں کسیز کی ضرورت ہے انرجی کی ضرورت ہے فر آل لائف پروسیسز تمام پروسیسز کے لیے اوکسیڈیشن اور ریڈکشن جس کو کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں a redox reaction are the direct source of redox reaction involve the exchange of electron between the The loss of electron is called while the gain of electron is called reduction similarly اب یہ electron energy carrier کون ہے electron can be an energy source your energy carrier it depends upon their location and arrangement in the atom for example when they are present in you calendars comunidad éléکٹرون فرس انرڈی ہے۔ سمجھ سیچ پر سے اس وجہ کونجان کرنے والا بچِجم سے س клیاب ہوتا ہے۔ basics جو کسی سٹی والا دڈرگ پر سے دیکھے لیت اینجی سے دیکھیں۔ د 있지만 آسچان اٹیشٰ تو سننتی ہے۔ اندائی جو کرنے والا我很業 advantage Lag works on which shortcuts loves they try to move back and when this happens energy is in living system redox reaction involved the loss and gain of hydrogen atoms as well پہلے electron کی oxidation reduction کی definition کی اب کس کی کر گیا hydrogen atom کی we know that hydrogen atom contain only one proton and one it means that اس کا مطلب یہ ہے when and when a molecule loses a hydrogen atom جب کوئی molecule hydrogen atom لوز کرتے تو اس کا مطلب اس نے کیا نکالا اپنے اندر سے electron ہی نکالا it actually loses an electron تو اس کی oxidation ہو گئی and similarly when a molecule gains hydrogen atom it actually gains an electron اس کی کیا ہو گئی reduction بیٹھے یہ next page پہ آپ کے پاس چھوٹی سی ڈائگرام ہے اے کے ساتھ دو الیکٹرون نظر آرہے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایرو لگا کے دوبارہ اے بنایا ہے تو اس کے ساتھ اب الیکٹرون اس کا مطلب الیکٹرون کیا کر دیئے remove to remove of electron is called a oxidize ہو گیا اے کیا ہو گیا اسی طرح بی کے اوپر کوئی الیکٹرون نہیں تھے وہ جو دو الیکٹرون اے سے نکالے وہ کس کو دے دیئے بی کو تو بی کیا ہو گیا reduce بی کی reduction ہو گی بی کی کیا ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمپل ایک ہی ایٹم ہو تو اس کی oxidation کر دیں الیکٹرون ہوا میں نہ دوسرا ایٹم لینے والا ضرور ہوگا ٹھیک ہے ایک oxidize ہوا تو simultaneously اس کے ساتھ دوسرا تو یہ لکھا ہوئے آپ کے پاس oxidation reduction یہ ڈائگرام اگر short question آجائے redox reaction کی تو oxidation reduction کی definition لکھنے کے بعد یہ ڈائگرام آپ نے بنا دی نہیں ہے short question clear whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ ناکیو اللہ حافظ 権ی موسیقی